اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا 863 سبق ہے محترم دوستو جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں واپس سے مسلمانوں کے اوپر موب لینچنگ کے حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں آج ایک خبر پڑھنے کے لئے ملی آسام کے اندر ایک ستر سال کا مسلمان جن کا نام شوکت علی تھا ان کو چند لڑکوں نے جو ہے پکڑ لیا مارنے لگے ٹھوکنے لگے کپڑے پھاڑ دیئے اور وہ بیچارہ جو ہے کیچڑ کے اندر لطپت کرنے لگا یہاں تک کہ وہ بیچارے کو سور کا گوشت کھلایا گیا اس کو کہا گیا کہ تم بیف بیچتے ہو تم گائے کا گوشت بیچتے ہو تمہارے پاس این ار سی کا سرٹیفیکٹ ہے کیا تم یہاں کے ہو کیا تم تو بنگلہ دیشی ہو میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو کام پولیس کا ہے یا سسٹم کا ہے ان لڑکوں کو کس نے اجازت دی ایک عام راستے سے چلتے ہوئے انسان کو اس طریقے سے مارا جائے پیٹا جائے افسوس کی بات ہے یہ تو آتنگواد ہے کھلا کھلا ایک ایسا ملک جسے شانتی کا گہوارہ کہا جاتا ہے اگر اس طریقے کے لڑکے اشانتی پھیلا رہے ہیں تو تم تو دہشتگرد ہو تمہارے سے بڑا آتنگوادی تو کوئی بھی نہیں ہے کہ تم ستر سال کے بوڑھے انسان پر اپنی مردانگی دکھا رہے ہو اور دوسری طرف پلول کے اندر اسی طریقے سے ایک مسلمان پر حملہ ہوا پتا چلا اس کی جان چلی گئی تھوڑے دن پہلے ہم نے پڑا تھا گڑگاؤں کے اندر وہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھا ایک مسلمان کے گھر میں گھس کر اس کے گھر کی مستورات کو مردوں کو اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ مسلمانوں کے اوپر جو مردانگی دکھانے والے ہیں مسلمانوں پر اپنی طاقت دکھانے والے ہیں میں سمجھتا ہوں آئیسوں نے ملک کی سرحدوں پہ جا کر بورڈر پہ جا کر دشمنوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہیے تب پتہ چلیں گا یہ کتنے بڑے مرد کی اولاد ہیں ستر سال کے بڑھے پہ طاقت دکھانا یہ مردانگی نہیں ہے یہ آتنکواد اور دہشتگردی ہے یہ گھروں میں گھسکے عورتوں کے اوپر دنڈوں سے عملہ کرنا یہ مردانگی نہیں ہے یہ یہ ہجڑاپن ہے یہ چھکاپن ہے یہ نامردانگی ہے یہ مرد ہے نا بہت بڑے باپ کی اولاد ہے اگر مرد کے تو جاؤ ملک کے بورڈر پہ جاؤ جا کے وہاں پہ دشمن سے مقابلہ کرو تب جا کے پتہ چلیں گا تمہارے اس میں کتنا دم ہیں محترم دوستو افسوس کی بات لیکن میں یہاں پر تمام مسلمانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں الیکشن کا وقت قریب ہے ایسے وقت میں مسلمانوں نے اپنی جو پولیٹیکل طاقت ہے اس کو مضبوط بنانا چاہیے یہ جتنے بھی اس طریقے کی دہشتگردی پھیلانے والے ہیں ان کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ ہے اور ان کے پیچھے کچھ پارٹیاں کھڑی ہوئی ہے ان کے بلبوتے پہ یہ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں ہم بے سہارہ ہیں یتیم ہیں ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو مضبوط کر سکے تو میں بڑے ہی ریسرچ کے بعد کچھ چیزیں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور خدا کے واسطے اس الیکشن میں اس پہ عمل کرو اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں اللہ باطل کی جڑوں کو کھوکلا کر کر ہمارے ملک کے اندر انشاء اللہ سیکیولر طاقتوں کے ہاتھ مضبوط کریں گا وہ پارٹیاں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہم کو ایسی پارٹیوں کا ساتھ دینا ہے اور وہ پارٹیاں اور وہ لیڈرز کون سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میرا اپنا اسٹیٹ مہاراشترا جہاں پہ میں رہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر پرکا شمبیٹکر صاحب نے اسدودین ویسی کے ساتھ میں ایک آلائنس بنایا اور اس آلائنس کو نام دیا مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی میں سمجھتا ہوں مہاراشترا کے مسلمانوں نے اس آگھاڑی کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے جہاں جہاں پر بھی مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی کے امیدوار ہے ہنڈریٹ پرسنٹ مسلمانوں کا اوٹ مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی کو گرنا چاہیے ہنڈریٹ پرسنٹ بس ہمارا ووٹ کچھ پارٹیاں جو ہے ان کو غلط فہیمی ہو چکی ہے وہ مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے کبھی پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے لیکن وہ حق یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے اوٹوں پر ہمارا حق ہے کس اتبار سے تمہارا حق ہے نئی بھی آیا رہا آیا بھی تو کونسا ہمارے فائدے کا ہے وہ تو اس سے اچھا یہ ہے ہم اپنے دلید بھائیوں کو ساتھ میں لے کر ایک تیسری طاقت بنائیں ایک تیسری طاقت وجود میں لائیں اس لیے میں اپنی طرف سے مہاراشترا کی حد تک مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی کو ہنڈریٹ پرسنٹ سپورٹ کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں وہ مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی کے ساتھ میں کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑے رہے اب دوسرے نمبر پر ہمارے دیش کا سب سے بڑا اسٹیٹ اتر پردیش وہاں تو کوئی سوچنے کی باتی نہیں ہے بوہ اور ببوہ دونوں نے اس الیکشن کے اندر جو کام کیا میں سمجھتا ہوں اگر اسیمبلی الیکشن میں بھی وہ کام کرتے تھے تو آج اس اسٹیٹ کا کچھ الگ ہی رنگ ہوتا تھا چلو خیر دیر آئے درست آئے لوگ سبح کے اندر اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا فرما دی اور دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آگئے تو بوہ اور ببوہ کے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی وجہ سے بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی دونوں طاقتیں جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے اتر پردیش کے نائنٹی پرسنٹ لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں تو آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر آدمی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اوڈ دینا ہے یا تو بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار کو یا سماجوادی پارٹی کے امیدوار کو اس کے علاوہ تیسری چوئیس نہیں ہے ہماری اتر پردیش کے اندر ہم یا تو بوہ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں یا ببوہ کے ساتھ میں یا تو ہم سماجوادی پارٹی کو اوڈ دیں گے یا بہوجن سماج پارٹی کو جو بھی ان کا امیدوار ہے الحمدللہ اس مرتبہ انہوں نے اچھا فیصلہ لیا اس لئے مسلمانوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ دونوں طاقتیں وہ ہیں جو باطل کی جڑوں کو کھوکلا کر سکتی ہے اس لئے اتر پردیش کے مسلمانوں سے میں درخواست کروں گا آپ جس سیٹ سے سماجوادی پارٹی کا امیدوار ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اوٹنگ اس کو دو اور جس سیٹ سے بہوجن سماج پارٹی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اوٹنگ ہماری بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار کو گرنا چاہیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بیہار بیہار کے اندر لالو پرسنٹ یادو اور کانگریس دونوں کے درمیان میں گڑ بندن ہوا ہے لالو پرسنٹ یادو کی جو راشتری جنتہ دل ہے وہ اور کانگریس ان دونوں کا آلائنس ہوا ہے اب ان کا جو آلائنس ہے وہ پورے بیہار کے اندر ہے میں بیہار والوں سے یہی درخواست کروں گا کہ بیہار کی دو سیٹے چھوڑ کر باقی پورے بیہار کے اندر مسلمان ہنڈریٹ پرسنٹ یا تو راشتری ہے جنتہ دل کے امیدوار کو اوٹ دے یا تو پھر کانگریس کے امیدوار کو اوٹ دے دو سیٹے جن کو میں نے چھوڑا ہوں اس میں ایک کشنگنج ہے کشنگنج کے مسلمانوں کو وہاں پر بھی بہو جن ونچی تاغھاڑی اور ایم آئی ایم کے جو امیدوار ہے ہنڈریٹ پرسنٹ اوٹنگ آپ کو ان کو دینی ہے اور بیگو سرائی بیگو سرائی کے اندر جو کنہیا کمار ہے جو ظلم کے خلاف جو باطل طاقتوں کے خلاف وہ بیچارہ نوجوان ابھی تک مقابلہ کرتے آ رہا ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا ہے ترہ ترہ کی تکلیفیں اور پریشانیاں اس نے برداشت کی ہے تو یہ ایسے جو لوگ ہیں کنہیا کمار ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے اور دیگر علاقوں سے کچھ ایسے جو لیڈر سے اسود الدین اوائسی صاحب اور انگاباد سے امتیاز جلیل صاحب اور کشن گنج سے اخترال ایمان صاحب یا ایسے چند لوگ اگر پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں میں سمجھتا ہوں باطل کے دات کھٹے کرنے کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بس کافی ہے یہ یہ آٹھ دس ہی کافی ہے تو اس کے لیے بیہار میں پورے اسٹیٹ کے اندر ہم لالو پرساد یادوں کا جو راشتری ہے جنتہ دل اور کانگریس کا گڑ بندن ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں بیگو سرائے اور کشن گنج کی سٹ چھوڑ کر بیگو سرائے میں ہمارا سپورٹ کنیہ کمار کو اور کشن گنج کی اندر ہنڈرٹ پرسنٹ اخترال ایمان صاحب کو اس کے بعد آتے ہیں جھارکھنڈ جھارکھنڈ کے مسلمانوں کے پاس کانگریس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے پھر نیچے آتے ہیں پچھم منگال کے اندر پچھم منگال میں بھی چونکہ ممتہ بینر جی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ظلم کے خلاف اور ظلم سے مقابلہ کرنے کے لئے چن لیا ہے پورے پچھم منگال کے اندر صرف محمد سلیم صاحب کی جو ایک سٹ ہے سی پی ایم کی اسے چھوڑ کر ہم ممتہ بینر جی کی ترنوم ال کانگریس کو ہنڈرٹ پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پچھم منگال کے مسلمانوں سے بڑے عدب سے درخواست اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے آپ کو وہ مکھے منتری دی ہے جن کی اصلی جگہ تو دلی کی پارلیمنٹ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویسی شخصیت ملک کی وزیر آزم ہوتی لیکن وہ بیچاری آپ کے اسٹیٹ میں وہی کی جو ہے وزیر آلہ بن کے رہ گئی لیکن آپ لوگ اگر ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پورے ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں ہو اور باطل کی جڑے پوری طرح سے کٹ جائے اور کھوکلی ہو جائے ہنڈرٹ پرسنٹ صرف محمد سلیم صاحب کی جو کولکتہ نورت ایسٹ سے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک سٹیٹ چھوڑ کر وہاں پہ ہم محمد سلیم صاحب کو اس لیے سپورٹ کریں گے کیونکہ ماضی میں پارلیمنٹ کے اندر تین طلاق اور دوسرے مددوں پر جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا الحمدللہ وہ قابل تاریف ہے اس لیے محمد سلیم صاحب کو مسلمانوں نے سپورٹ کرنا چاہیے ان کے علاوہ پورے پچھم منگال کے اندر ہم ممتاب انرجی کو سپورٹ کرتے ہیں اب آئیے ساؤتھ انڈیا میں ساؤتھ کے اندر میرے محترم دوستو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ ساؤتھ کے مسلمان سمجھدار ہے اللہ نے آپ لوگوں کو اتنی میچوریٹی دی ہے یہاں پہ ویسے بھی باطل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو آپ اپنے اعتبار سے باطل طاقتوں کو کمزور کرنا ہے تو آپ کے علاقے کی جو پارٹیاں ہیں آپ ان کو ساتھ میں لے کر چلے اور ہائیدر آباد سٹریٹ سے چونکہ الحمدللہ بیرشتر اسد الدین اوائی سی وہ اکیلا تو شیر ہے جو پارلمنٹ کے اندر سب کو پور کے بچتا ہے اس لیے ہائیدر آباد والوں سے بڑے عدب سے درخواست کریں گے الحمدللہ آپ ان کو جتا نہیں والے ہیں لیکن ایسے لیڑ کے ساتھ میں جتاؤ اتنے بھاری اوٹوں کے ساتھ میں جتاؤ کہ آئندہ الیکشنوں کے اندر ان کے سامنے کھڑے رہنے والا وہ پچاس مرتبہ سوچے کہ میں کھڑا رہوں یا نہ کھڑا رہوں اب اس کے علاوہ میرے محترم بدروگو دوستو جو ملک کا باقی بچا ہوا حصہ ہے جیسے گجرات ہے ایم پی ہے راجستان ہے پنجاب ہے ہریانہ ہے تو یہ جو ملک کا بچا ہوا حصہ ہے یہاں پہ مسلمانوں کے سامنے کانگریس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اس لیے گجرات ہے راجستان ہے ہریانہ ہے پنجاب ہے ان علاقوں کے مسلمانوں نے ہنڈرٹ پرسنٹ اوٹنگ کانگریس کو ہی دینی چاہیے مسلمانوں کی آبادی بھی کم ہے بلا وجہ کے اوٹ تقسیم ہوں گے ووٹ پھڑ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارا ہنڈرٹ پرسنٹ وہ کانگریس پارٹی کو جائے اب نورت اسٹ کے جو اسٹیٹس ہے اور جس آسامن کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ حضرت مولانا بدرودین اجمل صاحب کی بھی پارٹی ہے اور مولانا نے کانگریس کو سپورٹ کیا ہوا ہے پورے آسامن کے اندر مولانا کے صرف دو امی دوار ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مولانا ایک جگہ سے کھڑے ہے ان کے ایک امی دوار ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ لوگ مولانا کو سپورٹ کیجئے ان کی دونوں سیٹوں کو کامیابی آتا کیجئے اور ان کے علاوہ جو مولانا نے پورے آسامن میں کانگریس کے لیے جو سیٹیں چھوڑ دی ہے تو پھر آپ لوگ کانگریس کا ہی ساتھ دیجئے اس کے علاوہ باقی جو ریاستیں ہیں نورت اسٹ کی ان ریاستوں کے اندر بھی آپ کے پاس کانگریس کے علاوہ سے اختلاف بھی ہو کسی کو میری رائے سے جو ہے اشکال بھی ہو لیکن یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے باطل کے قدموں کو کس طریقے سے کٹا جائے کس طریقے سے توڑا جائے باطل کو کھوکلا کیا جائے ایک ریسرچ کے بعد میں ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ بھائی پورا ملک ہمارا بہت بڑا ہے ساؤت انڈیا کو چھوڑ دیا جائے ساؤت انڈیا کی اپنی علاقہی پارٹیاں ہیں اس کے علاوہ ہمارے مہاراشترا کے اندر کئی پارٹیاں اس لئے ہم نے جب ریسرچ کیے تو سمجھ میں آیا کہ اس اسٹیٹ کے اندر پرکاش امبیٹ کر اور اسد الدین ہوئے اسی کا جو گڑ بندن ہے مسلم بہوجن ونچیت آگھاڑی تو ہنڈرٹ پرسنٹ مسلمانوں نے ان کے ساتھ میں دلیتوں اور مسلمانوں نے اگر مل کے کھڑے ہو کر ان پارٹیوں کو سپورٹ کی اور ساتھ دیئے تو کم سے کم پانچ امپی تو مہاراشترا سے اس پارٹی کے پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے محترم مدروقو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعائیں کرتے رہے دعائیں مانگے اور یہ دعا خاص طور پر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے نظر بس سے حفاظت فرمائے اور جو کمیونل طاقت ملک کے اندر یہ جو امن ہے شانتی ہے پیار ہے محبت ہے اس میں رخنا ڈال رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پارٹیوں سے ملک کو نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں جو بھائی چارگی ہے جو پیار ہے جو ایکتہ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے دائم رکھے اور ہر بری نظر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ